مسلم لیگ نون کی نظیر چوہان اور پاکستان تحریک انصاف کے رکنسبائی اسمبلی شبیر گجر کی صلاح ہو گئی موڈل ٹاؤن کا چہری لہور میں نظیر چوہان پر اقدام قتل کیس کی سماعت کے دوران میں شبیر گجر بھی عدالت پہنچے دونوں افراد عدالت کے آہتے میں گلے بھی ملے مزید تفصیلات جانتے ہیں ارشد علی سے جی ارشد علی دونوں کے درمیان صلاح ہو گئی چاہ روزہ جسمانی روان ختم ہونے کے بعد جہر ٹاؤن پولس نے مولڈ ٹاؤن کسیری میں لیگی رہنما نظیر چوہان کو عدالت کے روبرو پیش کیا تو اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے شبیر گجر جو کہ ان کے مردے مقابلہ مہین دوار تھے وہ بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور عدالت میں پہنچ کر نظیر چوہان کو گلے لگایا اور ایک دوسرے کے تلقیاں دور کرنے کی انہوں نے رضا مندگی ظاہر کی اور یہ کہا کہ حلقے کے اندر یہ جو نفرتوں کا بیچ تھا اس کا جو ہے وہ ہم نے خاتمہ کرنا ہے اور عدالت کے روبرو شبیر گجر نے بھی عدالت میں پیش ہو کر کہا کہ جو نظیر چوہان ہے اس کی زمانت پر کوئی اتراز نہیں ہے ہماری جو ہے وہ صلاح ہو چکی ہے لہٰذا عدالت جو ہے وہ نظیر چوہان کی زمانت منظور کرے تاہم نظیر چوہان کی جانب سے درخواہ زمانت مولٹم چیری میں سائل کر دی کی ہے اس پر یہ عدالت سے صدا کی کی ہے کہ نظیر چوہان کی درخواہ زمانت منظور کی جائے دیوٹی میجر سٹریٹ نے اب نظیر چوہان کی زمانت بازد گرفتاری منظور کر لی ہے اور نظیر چوہان کو پچاس ہزار پی کے مجھل کے جمع کروانے کے احکامات جاری کیے ہیں ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ مسلمی قنون کی نظیر چوہان اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن سبائی اسمبلی شبیر گجر کی صلاح ہو گئی موڈل ٹاؤن کچری لہور میں نظیر چوہان پر اقدام قتل کیس کی سماعت کے دوران میں شبیر گجر بھی عدالت پہنچے دونوں افراد عدالت کے آہتے میں گلے بھی ملے